سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلوہ فروض ہوا اس کائنات میں یعنی پندرہ مہ شابان المعظم کی تاریخ ہی وہ تاریخ ہے جد دن قدرت نے اپنی آخری حجت کو اس دنیا میں بھیجا اور کائنات وخت کے امام کے نور سے منور نظر آئی یقیناً آج ہمارے لئے انتہائی مسارتوں کا دن ہے بنارس کے ازارار چینل کے ذریعے یہ عظیم الشان جشن جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس جشن میں ہندوستان اور بیرون ہند کے انتہائی محترم اور مقتدر شعراء زبیل احترام خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ناظرین ہم نے یہ محفل اس لئے سجائی ہے کہ آج کا دن اور اس دن کا کوئی لمحہ ذکر اہل بیت اتھار اور بالخصوص ذکر امام اصر اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف سے خالی لگے جائے گھر میں آپ بیٹھے بیٹھے صرف یوٹیوب پر بنارس کے ازادار کو آن کیجئے اور اس عظیم الشان جشن کا حصہ بن جائیے آئیے میں گفتگو کا آغاز یہی سے کرنا چاہتا ہوں ہمارا دستور ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی نورانی اور پرنور محفلوں کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا ہے تلاوت کے لئے ہمارے درمیان ایک بہترین کم عمر قاری قرآن عزیزم تاہر جواد صلی اللہ مہو تشریف فرمائے میں گزارش کر رہا ہوں بڑی محبتوں کے ساتھ تاہر جواد صلی اللہ مہو سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نورانی محفل کا آغاز فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی عم ما ید سائلون موسیقی موسیقی عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون موسیقی موسیقی کلّا سیعلمون ثم کلا سیعلمون weighted موسیقی وَخَلَقْنَاكُمْ مَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَادًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِمَا سَاءُ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشٍ وَمَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِنَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجٍ وَحَاجًا وَأَوْسَلَّ مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَا أَوْفَجَّاجًا لِنُخْرِجَ مِهِ عَبًّا وَنَبَادًا وَجَنَّادٍ أَلْفَافًا لِنُخْرِجَ مِهِ عَبًّا وَنَبَادًا وَجَنَّادٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْخَادًا يَوْمَ يُوْفَقُ فِي الصُّورِ فَطَعْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُطِحَتِ السَّمَاءُ فَجَانَتْ أَبْوَابًا وَسُّیْرَنِ الْجِبَالُ فَجَانَتْ سَرَابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ناظرین ابھی آپ کے سامنے جنابِ طاہر جواد صاحب قرآنِ مجید کی خوبصورت تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے آئیے قرآنِ مجید کی تلاوت ہوئی تو مجھے جنابِ انوار اباس الابادی کے یہ چار بسرے یاد آئے کہ ذہن میں فکر میں رجحان میں تم ہوتے ہو ذہن میں فکر میں رجحان میں تم ہوتے ہو مختصر یہ ہے کہ ایمان میں تم ہوتے ہو اور پڑھنے سے پہلے ہی قرآن کو میں چھومتا ہوں پڑھنے سے پہلے ہی قرآن کو میں چھومتا ہوں مجھ کو معلوم ہے قرآن میں تم ہوتے ہو مجھ کو معلوم ہے قرآن میں تم ہوتے ہو آئیے رات تلاوتِ کلام پاک ہو چکی اور اب منظوم سلسلے کا آغاز کیا جائے منظوم سلسلے میں ابتداء حسب دستور ناتِ حضورِ سرورِ قائنات سے ہوگی نات کے لیے ہم نے اپنی فیرز کا ایک انتہائی خوش لہن اور انتہائی مترنم مدہِ علی بیت کے نام کو منتخب کیا ہے محترم جنابِ سمن رزوی مہراشت کے پونہ زلے سے اس وقت ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں اور وہ براہ راست آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جو ناتِ حضورِ سرورِ قائنات کا نظرانہ پیش کریں گے آپ حضرات اپنی اپنی جگہ رہ کر سرکارِ ختمی مہاب اور حیبیتِ اتحار کی عظمتوں کو پیش دگاہ رکھتے ہوئے ان کے لیے باوزِ بلند سالہ بات ارشاد فرماتی جیئے حضرات محترم جنابِ سمن رزوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ناتِ حضورِ سرورِ کائنات کا نظرانہ پیش کریں جنابِ سمن رزوی اعوذ باللہ امن شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمن ابباس رزوی آپ تمام مومنین کی خدمت میں خصوصاً چینل کے سارے ممبران کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی عبادت کا آغاز کرتا ہوں نات کے چند آشار سے سمات فرمائے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے ذکرِ اسلام ہو رہا ہے یہاں اور صدارت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے کافروں نے بھی پڑھ لیا کلمہ کافروں نے بھی پڑھ لیا کلمہ یہ محبت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے جس کی مد ہو سنا کرے اللہ وہ فضیلت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے کوئی خالی نہیں گیا در سے کوئی خالی نہیں گیا در سے کوئی خالی نہیں گیا در سے یہ سخاوت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے اس خزانے سے اس خزانے تک اس خزانے سے اس خزانے تک ساری دولت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے کون کرتا ہے اس پہ کم عمل کتنا کون کرتا ہے اس پہ کتنا عمل کون کرتا ہے اس پہ کتنا عمل جو ہدایت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے ناصر حق حسین ابن علی ناصر حق حسین ابن علی اور حفاظت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے بد زبانوں سے بھی وہ حسن سلوک بد زبانوں سے بھی وہ حسن سلوک یہ شرافت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے حسن اخلاق ڈھل گیا یا رب حسن اخلاق ڈھل گیا یا رب حسن اخلاق ڈھل گیا یا رب پھر ضرورت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے سو بڑے لوگ میں اسد رزوی سو بڑے لوگ میں اسد رزوی پہلی صورت میرے رسول کی ہے سب عنایت میرے رسول کی ہے گھر میں برکت میرے رسول کی ہے شکریہ ابھی آپ نے سمات فرمایا جناب سامن رزوی صاحب کو کیا خوبصورت آواز تھی کیا خوبصورت نات تھی اور نات کے حوالے سے سرکار کی عظمتوں اور فضیلتوں کو اجا کر کر رہے تھے یہ سچ ہے کہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم حضور کی عظمتوں اور فضیلتوں کا احطا کر سکیں اور ان کی بارگاہ میں کماہاں کو خلاجی عقیدت پیش کر سکیں پھر بھی شورہ اہلِ بیت اور مدہان اہلِ بیت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی حق ہم حضور کی مدہ خانی اور نات کا ادا کر سکتے ہیں کرتے رہے سچائی تو یہ ہے کہ کیا علم ہمارا جو سنا آپ کی لکھیں کیا علم ہمارا جو سنا آپ کی لکھیں دریائے فضیلت کا کنارہ نہیں ملتا جبریل بھی محروم سنا رہتے ہیں مولا جبریل بھی محروم سنا رہتے ہیں مولا جب تک کسی آیت کا سہارہ نہیں ملتا جب تک کسی آیت کا سہارہ نہیں ملتا آئیے حضرات ابھی آپ نے محترم جناب سمن رزوی صاحب سے خوبصورت ناتیہ کلام سمات فرما لیا اور اب ہم منظوم سلسلے کے آغاز کے لیے منصور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہیں خطیب جشن برادر عزیز حجت اسلام علم مسلمین آلی جناب مولانا سید ندیم ازغر رزوی کی خطبت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نصری خراج عقیدت پیش کریں یقیناً جب تک شورا کو نصر کا سہارہ نہیں مل جائے گا وہ اپنی نظموں کو منظم کرنے میں آسائش محسوس نہیں کر سکتے لہذا آئیے مولانا موصوف سے نصری نظران عقیدت سمات کیا جائے اور اس کے بعد منظوم سلسلہ آپ کے خطبت میں پیش کیا جائے گا ہماری آج کی فیرست میں بہتی محترم شورا اکرام ہیں جنہیں آپ کے سمات فرمانا ہے میں گزارش کر رہا ہوں حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا صحیح نظیم عزق رزبی کی خدمت میں آپ تمام عزاز سے ملتمیس ہوں باوازے بلند سلمات اشارت فرما دیجئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والسلاة والا اہلہا اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر والزمان اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا ولم یعرف امام ضمانہی ماتا میتتن جاہلیہ ناظرین اکرام ہم جس امام کا جشن منا رہے ہیں ہمیں اس کی عظمتوں کو اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے یہ وہ امام ہے کہ جو تمام گزشتہ نبیوں کی وراثت کا بھی مالک ہے اور تمام گزشتہ ائمہ کی وراثت کا مالک اس امام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس امام کی عظمت و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی عام نہیں ایک معصوم کہہ رہا ہے وہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کی شریعت پہ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں نے اس امام کا زمانہ درک کیا ہوتا تو میں اپنی زندگی کو اس کی خدمت میں صرف کرتا گویا امام اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم امام کے زمانے میں پائے جا رہے ہو تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو وقف کر دو امام زمانہ کی خدمت میں اب ہم خدمت کیسے کریں گے امام زمانہ کی ایسا تو نہیں ہے کہ امام اس وقت موجود ہیں کہ ہم ان کو لباس کے ذریعے کھانے کے ذریعے عزد اور ان چیزوں کی اور ان خدمتوں کی ضرورت تو کسی امام نے کسی سے نہیں لی اصل خدمت کیا ہے ائی امام کی اصل خدمت دین کی خدمت ہے امام نے خود فرمایا ہے جس نے ہمارے عمر کو احیاء کیا اس نے ہماری مدد کی ہے ہم آج دعا کرتے ہیں اللہم جعلنا من آوان ہی وانسار اے پروردگار ہم کو اس کے آوان و انسار میں شامل کر اس کے آوان یعنی اس کے مددگاروں میں شامل کر تو کس طریقے سے ہم ان کی مدد کریں گے ہم تو امام سے مدد مانگتے ہیں مشکلات میں امام کی مدد ہم کیسے کریں گے یہی ہے امام کی مدد کہ امام کے عمر کو زندہ کریں یہی ہے امام کی مدد کہ امام کی شریعت کے اصول کے اوپر ہم پابند ہوں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں عمومی طور پہ شریعت کا مزاق لائے جا رہا ہے تو وہاں ہم مسلحتا خاموشی اختیار نہ کریں بلکہ احتجاج درج کرا کے اپنے زمانے کے امام کی خدمت کریں اگر ہم اپنی خوشیوں میں اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اس کام سے امام خوش ہے یا نہیں ہے تو ہم امام کی خدمت اگر ہم اپنے غموں میں اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ اس کام سے امام کو عذیت تو نہیں پہنچ رہی ہے تو ہم امام کے مددگار ہیں اگر ہم شیر کہنا جانتے ہیں اور ان اشار کے ذریعے سے ہم آل محمد کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں محبت اہل بیت کا پیغام دے رہے ہیں دشمنان اہل بیت کے خلاف ہم اشار لکھ رہے ہیں اور ان کی حقیقت سے کائنات کو روش ناز کرا رہے ہیں تو واقعا ہم مددگار ہیں اہل بیت کے لیکن اگر ان اشار میں ہم کفر آمیز گفتگو کر رہے ہیں تو ہم امام مددگار نہیں اگر ہم کو تقریر کرنے آتی ہے ہم اس تقریر میں اگر اپنی زبان کے ذریعے سے علوم آل محمد کو نشر کر رہے ہیں تو ہم امام کے خدمت کر رہے ہیں ورنہ اگر نہیں ایسا کر رہے ہیں تو ہم امام کے خادم نہیں ہیں اگر آج میڈیا کا دور ہے اور اس میڈیا کے ذریعے سے ہم تعلیمات محمد وآل محمد کو عام کر رہے ہیں تو ہم امام کی خدمت کر رہے ہیں یہ جو بنارس کے ازادار اس وقت اس جشن کا احتمام کر کے سارے مولا کے چانے والے اور تمام پوری دنیا میں اہل بیت کی محبت کو عام کر ایسی چیزیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جس سے امام خوش نہیں ہیں تو پھر ہم امام کی خدمت میں نہیں ہیں ہم امام کے آوان میں نہیں ہیں اور یہ بات تیہ ہے کہ آج جو امام کے آوان میں امام کے مددگاروں میں شامل ہے کل وہی امام کے مددگاروں میں شامل ہوگا اگر آج کوئی امام کے مددگاروں میں شامل نہیں ہے یہ نہ کہیے گا کہ ہر بن سکتے ہیں ہر بن بن کے لیے بھی اتنی معرفت چاہیے کہ جس طریقے سے جناب ہر نے پہچان کہ یہ کہ دیا تھا کہ مولا اگر ہم کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ کی ماں کون ہے ان کی عظمت کیا ہے ہماری نگاہوں میں ہو تو عظمت لہذا اگر ہم دعا کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کی طرف توجہ دیں یہ وہ امام ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے اسی دور میں یہ اعتمام کیا ہے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ سے ہم امام پہ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے کو جاہلیت کی موت سے بچا رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو تو ہم چاہیے کہ ہم اپنے امام کو پہچانے اور یہ جو معرفت میں انسان قدم اٹھائے گا یا کوئی معرفت کے لیے کسی کے کام انجام دے رہا ہے تو وہ امام کے عمر کو احیاء کر رہا ہے امام کی شریعت کو زندہ کر رہا ہے امام کے پیغامات کو زندہ ورنہ آپ دیکھ لیجی نہ جانے کیسے کیسے افراد کیا خوبصورت آواز کے مالک افراد ہیں میں غیر قوموں کی بات نہیں کر رہا ہوں خود اپنی قوم میں ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو ممبر محمد و آل محمد تکانے کا شرف مل گیا ہو اور وہ اپنی آواز کے ذریعے سے علوم آل محمد کو نشر کر پا رہے ہوں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں نجانے کتنے اچھے ہم سے بولنے والے ہیں لیکن اگر ہم ممبر پہ آ رہے ہیں تو ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اس نعمت کو ہم ضائع نہ کرے ہم اس کے ذریعے سے کہ وہ امام کے آوان میں شامل ہو کیسے ایک ڈاکٹر سوچے گا کہ ہم کیسے اس وقت امام کے خدمت کریں امام کہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی اگر تم مدد کر رہے ہو تو گویا تم ہمارے مدد کار ہو اگر ہمارے یتیمان عالم محمد کی کفالت کر رہے ہو تو گویا ہمارے مدد گار ہو اگر تمہارے پاس دولت ہے تمہارے پاس سروت ہے تمہارے پاس مقام ہے تمہارے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کو تم راہ دین و شریعت میں سرف کرو تم ہمارے مدد گار بن جاؤ گے مجھے بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی ہے بس ایک اس پہلو کو میں چاہتا تھا کہ آج امام کے انچاہنے والوں کے سامنے رکھوں کہ ہم اپنی زندگی میں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اس اصول کو اتاریں کہ ہم امام کے خدمت کھار بن سکے اور انشاءاللہ جب امام آئے تو ہم ان کے آوان انسار میں شمال کیے جا سکے پروردگار تجھے واستہ ہے محمد وعال محمد کا ہمارے اس جشن کو شرف قبولیت عطا فرما اے میرے پروردگار اس جشن کے کرنے والے اس جشن کو سننے والے امام کی آمد کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم کنار فرما پروردگار ہم سب کو علوم عال محمد کے حاصل کرنے اور اس کو نش کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار پوری دنیا آج کرونو وائرس سے پریشان ہے تقریبا سال بھر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا میرے پروردگار اسے بھیج دے کہ جس کی سانس کائنات کے لئے شفا بخش دے اسے بھیج دے جو مسیح کا بھی مسیحہ ہے پروردگار اس کے صدقے میں اس بیماری کو دور کر دے ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمی الدعا جزا اللہ سبان اللہ کیا بیان تھا اور کس خوبصورتی کے ساتھ وقت کے امام کی معرفت کے نکاح اور گوش مولانا موسوسوط نے ہمارے حوالے کیا بروردگار کی بارگاہ میں ہم دس بدعا ہیں کہ مولانا کو دن بدن تول عمر نائل فرمائے ترقی نائل فرمائے توفیقات ادافہ فرمائے تاکہ ہم ان سے یوں بہرہ مند ہوتے رہے آید رات اب ہم نصر سے پھر نظم کی وادی میں خدم رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس عظیم شخصیت اور ہستی کے سلسلے میں ہم اور آپ سب اس وقت اکٹھا ہیں اور عبادت کا شرف حاصل کر رہے اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ دو مہے انور کا حامل ہو گیا یہ مہینہ مولانا پروفیسر بدلحسن عبدی تابسرہ کے چار مصرے یہ مہینہ دو مہے انور کا حامل ہو گیا مطلعہ انوار کہلانے کے قابل ہو گیا یہ مہینہ دو مہے انور کا حامل ہو گیا مطلعہ انوار کہلانے کے قابل ہو گیا تیسری شابان کو نکلا جو زہرہ کا قمر رفتہ رفتہ نیمہ شابہ کو قامل ہو گیا رفتہ رفتہ نیمہ شابہ کو قامل ہو گیا آج نیمہ شابہ کی عظمتوں اور برکتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اس عظیم الشان محفل نور میں شورہ اکرام کا استقبال کرتے ہوئے ہم اپنی فیرز کے پہلے شاعر کو آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سرزمین نوگاوان سعادت کا نمائندہ نوجوان شمدہ علی بیت ہے جسے علی شبر نوگاوانی کے نام سے جانا جاتا ہے بڑے صلیقے سے شیر پڑتا ہے بڑے صلیقے سے ادائیگی ہے اور بہت خوبصورت آواز کا مالک ہے گزارش کر رہا ہوں علی شبر نوگاوانی سے کہ وہ بارگاہ امام اصر میں خراجی عقیدت پیش کریں جناب علی شبر نوگاوانی حضرین السلام علیکم میں آپ کا بھائی علی شبر نوگاوانی آپ سے روپر ہوں سب سے پہلے جشن کی مبارک بات جشن کے حقیقی وارث یعنی ہمارے آخری امام امام مہدی آخر اسلام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی خدمت بھی جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب سے پہلے شکر گزار ہیں بنالس کے عزدار چینل والوں کا جنہوں نے شرف حاصل کر آیا آپ کی ساماتوں کے درمیان موجود ہوں میں ایک مطلع اور ایک شیر امام کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں انہی کی شان میں سنیں حضرات نگاہیں نہ اٹھیں گی پاس ادب سے نگاہیں نہ اٹھیں گی پاس ادب سے تمنا کا شکوں سے اظہار ہوگا تمنا کا شکوں سے اظہار ہوگا کچھ اپ کے برس ایسا لگتا ہے جیسے امام زمانہ کا دیدار ہوگا امام زمانہ کا دیدار ہوگا کچھ اپ کے برس ایسا لگتا ہے جیسے امام زمانہ کا دیدار ہوگا یہ آپ سے میں چار مصرے یہ مصرے دیکھئے گا ہر چیز اور ہر انسان کو امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کا انتظار ہے میں نے کچھ کہنے کوشش کی ہے مصروں میں دیکھئے گا اور وہ کون سی شخصیت ہے اور ایک تنپ ہے سنیں خاص طور سے دیکھئے گا دیکھو سر زینب کی ردہ دیکھ رہی ہے دیکھو سر زینب کی ردہ دیکھ رہی ہے عباسِ با وفا کی وفا دیکھ رہی ہے اے وارثِ حسین تیرے انتظار میں اے وارثِ حسین تیرے انتظار میں نظریں اٹھائے کر وہ بھلا دیکھ رہی ہے نظریں اٹھائے کر وہ بھلا دیکھ رہی ہے میں ایک مطلعہ اور دو شید امامِ زبانہ کے حوالے سے پھر حاضر کرتا ہوں یہ جاں شکر ان کی مناسبت سے ہو رہا ہے سنیں ان کے آنے کبھی انداز نرالہ ہوگا ان کے آنے کبھی ان کے آنے کبھی انداز نرالہ ہوگا سر پہ عباس کے پرچم کا پھرے رہا ہوگا سر پہ عباس کے اور شید حاضر کرتا ہوں سنیں میں میں فلے نور میں اب ان کی صدارت ہوگی میں فلے نور میں اب ان کی صدارت ہوگی ان کے ہی سامنے اب ان کا قصیدہ ہوگا ان کے ہی سامنے اور یہ خاص اور ان کے ہی سامنے بھائی سے بھائی لڑے اور اریضا پھلکے ایسا کردار کہاں ان کو گوارا ہوگا ایسا کردار بہت بہت شکریہ اور اس خواد جیچنے کے ایک بار پھر سے مبارک بعد آپ سامنے حضرات کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ دعاوں سے نواز دیے گا خاص طور سے اور میرے آپ میں دعا کیجئے گا تب تک کے لئے جزاک اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ نے محسوس کیا کہ جس اعتماد کے ساتھ میں نے جنابِ علی شبر نوگانوی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا یقیناً وہ سو فیصد خرے اترے اچھی آواز میں اچھے اشار جنابِ علی شبر نوگانوی نے آپ کی ساماتوں کو حدیعہ کیا اب میں میں علی شبر نوگانوی کے بعد آگے بڑھتا ہوں اور آئندہ شاعر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ یہ حسرت ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے یہ حسرت ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے مگر ایسا کہ آپ آئیں تو پھر ہوشیار ہو جائے یہ حسرت ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے مگر ایسا کہ آپ آئیں تو پھر ہوشیار ہو جائے اور مٹا دے آپ کے قدموں پہ سر یوں آپ کا عاشق لٹا دے آپ کے قدموں پہ سر یوں آپ کا عاشق کہ بے سر ہو کے اہلِ عشق کا سردار ہو جائے کہ بے سر ہو کے اہلِ عشق کا سردار ہو جائے اور نظر ہر صورتِ قرآن میں آئے آپ کی صورت تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے نظر ہر صورتِ قرآن میں آئے آپ کی صورت تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے میں گزارش کروں اپنی فیرس کا ایک نام جو اہد حاضر میں گناگون صفات کے مالک ہیں جناب حسن واسطی آپ بیک وقت ایک اچھے شاعر بھی ہیں اور ایک بہترین نازی میں محفیل بھی ہیں تحت اللفظ میں شعر پڑھنے کا ہونر جانتے ہیں جناب حسن واسطی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے چار مصروں سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اہلِ حق بے سوچے سمجھے فیصلہ کرتے نہیں اہلِ حق بے سوچے سمجھے فیصلہ کرتے نہیں جو گلہ اپنا کٹاتے ہیں گلہ کرتے نہیں کوئی سکھلائے سلیقہ شاعروں کو اے بدول جیسی کرنی چاہیے ویسی سنا کرتے نہیں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع اور چند شیر کہ ان کے آنے سے آخری امام امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے مطلع حاضر کر رہا ہوں ایک مطلع چند شیر کہ ان کے آنے سے جو یہ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا ان کے آنے سے جو یہ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا بند ظالم کے لئے ہر راستہ ہو جائے گا بند ظالم کے لئے ہر راستہ ہو جائے گا جو نہیں ہو پایا اب تک وہ بھی ہوگا دیکھنا جو نہیں ہو پایا اب تک وہ بھی ہوگا دیکھنا خانہِ کعبہ میں ذکرِ کربلا ہو جائے گا کہ بچ نہ پایا قاتلِ شبیر جب مختار سے غاصبِ باغِ فدق کیسے رہا ہو جائے گا بچ نہ پایا قاتلِ شبیر جب مختار سے غاصبِ باغِ فدق کیسے رہا ہو جائے گا کہ ایک جھلک دکھلا دو مولا کہہ رہی ہے ہر نظر ہم غریبوں کی محبت کا صلاح ہو جائے گا ہم غریبوں کی محبت کا صلاح ہو جائے گا کہ قاتلِ موسین کو پکڑے گا حسن کا لال جب قاتلِ موسین کو پکڑے گا حسن کا لال جب پورا اُس دن انتقامِ کربلا ہو جائے گا پورا اُس دن انتقامِ کربلا ہو جائے گا گو ہم یہاں سے حاضر کرتا ہوں بلکل تازہ کلام ہے ایک مطلع چنشے روحہ حاضر کرتا ہوں آخرِ کلام جس کی ردیف ہے حوالے حاضر کرتا ہوں کہ ہے فرشِ ازا زینبِ مستر کے حوالے ہے فرشِ ازا زینبِ مستر کے حوالے اور عشقِ ازا بنتِ پیمبر کے حوالے اور عشقِ ازا بنتِ پیمبر کے حوالے یہ کہتے ہوئے آیتیں اللہ نے بھیجی یہ کہتے ہوئے آیتیں اللہ نے بھیجی جس گھر کی امانت ہے اسی گھر کے حوالے جس گھر کی امانت ہے اسی گھر کے حوالے کہ اب بعض دعاؤں کو تیری رد نہ کریں گے اب بعض دعاؤں کو تیری رد نہ کریں گے تو کردے دعا شاہ کی دغتر کے حوالے شیر حاضر کرنا ہوں کہ رکھنے کو گلا شے نے رکھا تیغ کے نیچے سجدہ نہ کیا شمر کے خنجر کے حوالے کہ جب دیکھا کہ لڑنے کی اجازت نہ ملے گی ابباس نے لشکر کیا اصغر کے حوالے کہ جب اس سے یہ پوچھا کہ تجھے کس نے بچایا اسلام بھی دیتا ہے بہتر کے حوالے اسلام بھی دیتا ہے بہتر کے حوالے آخری شیر حاضر کرنا ہوں اسلام بھی دیتا ہے بہتر کے حوالے کہ دیتی ہیں ہمیں مچھلیاں جینے کی دعائیں کرتا ہوں عریضہ جو سمندر کے حوالے کرتا ہوں عریضہ جو سمندر کے حوالے بہت بہت شکریہ درہا حضرات یہ تھے جناب حسن واسطی جو آپ کے خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب حسن واسطی نے سرکار امام اثر کی بارگاہ میں جس خوبصورت لبو لہجے میں شائری کی ہے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ شرم رہ جائے وفاؤں کی جوڑ جائے نقاب شرم رہ جائے وفاؤں کی جوڑ جائے نقاب ورنہ مشتاقے تجلی کو ندامت ہوگی شرم رہ جائے وفاؤں کی جوڑ جائے نقاب ورنہ مشتاقے تجلی کو ندامت ہوگی آپ خود آئیں گے مولا تو سمر جائیں گے کام آپ خود آئیں گے مولا تو سمر جائیں گے کام ہم اگر بڑھ گئے آگے تو قیامت ہوگی آپ خود آئیں گے مولا تو سمر جائیں گے کام ہم اگر بڑھ گئے آگے تو قیامت ہوگی حضرت مشہود رزوی داناپوری کے ان چھے مشلوں کے ساتھ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں محترم جناب شبروز کانپوری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرت کو نوازیں جناب شبروز کانپوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نعرے سلوات اشارت فرمائے آپ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم بنارس کے عزدار چینل کی جانب سے جشن امام حجت علیہ السلام یہ اگنائے گھر ہوا ہے آن لائن میں بہت بہت شکر قدار ہوں جناب ساجی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس برزوں میں شامل کیا اور شکر قدار ہوں بھائی وضات ابباس صاحب کا جو مولانا شمی ملحسن صاحب کے فرزند ہے اور میں ایک مطلع چند شیر حاضر کرنا ہوں سمات کر لیں کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ابن زہرہ وارث مولا علی پردے میں ہے ابن زہرہ وارث مولا علی پردے میں ہے آخری زنجیر اسمت کی کڑی پردے میں ہے جل رہی ہے جو ہمارے دل میں شم میں انتظار ہے یقین ہم کو کہ اس کی روشنی پردے میں ہے اور یہ شیر بتاو رہے خواہ سمات فرمائے مستقل میراج پر رہتی ہے آل مصطفی ایک علی پردے میں تھا اور ایک علی پردے میں ہے ایک علی پردے میں تھا اور ایک علی پردے میں ہے درست آتا ہے ستم کو اس لیے بھی موت کا کیونکہ دین مصطفی کی زندگی پردے میں ہے اس کے آنے کی دعا شب روز تم کرتے رہو اس کے آنے کی دعا شب روز تم کرتے رہو وہ منتظر ہے جس کی دنیا ہاں بھی پردے میں ہے اور محمد وحال محمد صلوات بہت بہت شکریہ ایک بار پھر میں آپ سب کو ظہور امام مہندی علیہ السلام ولادت امام مہندی علیہ السلام کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر ایک بار میں شکر گزار ہوں بنارس کی عزادار چینل والوں کا اور خطوزی طور پر ساجی صاحب کا اور بات بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ جیشن کے صدقے میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے جلد سے جلد ختم ہوں جناب شبرو صاحب کانپوری جو اپنی عقیدتوں میں ڈھوک کر بارگاہ امام اسر میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے شبرو صاحب کے شاعری کو سن کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یقینی طور پر تمام سامعین ان کے کلام میں اور ان کی آواز میں اس طرح مہب ہو گئے تھے کہ خود اپنے وجود کا بھی احساس نہیں تھا امام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہم اور آپ سب حاصل کر رہے ہیں یقین ہمیں اپنے وجود سے نکل کر کے امام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے دل دماغ فکر شعور ہر اعتبار سے اگر ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو یقین ہماری عبادت منزل میراج پر پہنچ سکتی ہے میں آئندہ شاعر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہتی مترنم شاعر آپ کے حوالے کروں گا اور آپ کا محبوب شاعر آپ کے حوالے کروں گا مگر اس کے استقبال کے لیے سماتوں کو اس منزل پر لائیے جس منزل پر پہنچ کر وہ شاعر نظران عقیدت پیش کرتا ہے جذباتی شاعری عقیدتی شاعری پورے جوش اور ولولے کے ساتھ منقبت کا مدھت کا حق ادا کرنے والا شاعر ساغر بنرسی ہماری فیرس میں موجود ہے ہم نوجوان مدہل بیت جناب ساغر بنرسی کو آپ کے حتمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں مگر ان مصروں کے ساتھ کہ یہ ممکن ہی نہیں جنت کا وہ حق دار ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں جنت کا وہ حق دار ہو جائے کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں جنت کا وہ حق دار ہو جائے کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے بہت جلد آ رہا ہے ایک جری تیغ علی لے کر بہت جلد آ رہا ہے ایک جری تیغ علی لے کر جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے بہت جلد آ رہا ہے ایک جری تیغ علی لے کر جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے آئیے ان چار بزروں کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں جناب ساغر بنارسی سے کہ وہ بارگاہ امام اصل میں نظران حقیدت پیش کریں جناب ساغر بنارسی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ایک مطلعہ چند چھر ملاحظہ فرمائی میں ہمیں سمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائی ضرور بن کے وہ آباس آنے والا ہے ضرور بن کے وہ آباس آنے والا ہے ضرور بن کے وہ آباس آنے والا ہے ورک ورک اماموں کا یہ حوالہ امام آئیں گے لبیک کہک ٹوٹے گا امام آئیں گے لبیک کہک ٹوٹے گا پڑا ہوا جو زبانوں اماموں پہ آج تالا ہے تو کوئی تو یہ ہوا محسوس خدا نے کتنے ہجابوں میں ہماری آپ کی قبریں تو ایک جیسی ہیں مگر کہیں مگر کہیں ایسی ہے ہماری آپ کی ہماری آپ کی امام آنے والا ہے اتر کے آئے وہ دل میں تو یہ ہوا محسوس اتر کے آئے وہ دل میں تو یہ ہوا محسوس خدا نے کتنے ہجابوں میں انکھ پالا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ مترم جنب ساغر صاحب بنرسی اچھی آواز میں اچھی شاعری پیش کر رہے تھے اور محفل کوئی مو نے ایک نیا رنگ عطا کیا ہم جنب ساغر بنرسی کے شکل گزار ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی فیرس کے ایک اور نمائندہ شاعر کی طرف ہماری فیرس میں ایک نام بڑی اہد حاضر کا معتبر نام ہے جس کے یہاں ذکر بھی ہے فکر بھی ہے شاعری بھی ہے انداز بھی ہے اسلوب بھی ہے میں جناب کلیم بجنوری کا استقبال کرنا چاہتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ ایک سلسلہ ملا ہے شہ مشرق قین سے ایک سلسلہ ملا ہے شہ مشرق قین سے نرجس نے نور پایا ہے خود نور قین سے مولا کا میرے روزِ ولادت تو دیکھئے مولا کا میرے روزِ ولادت تو دیکھئے تاریخ لی حسن سے مہینہ حسین سے مولا کا میرے روزِ ولادت تو دیکھئے تاریخ لی حسن سے مہینہ حسین سے گزارش کر رہا ہوں محترم جنابِ کلیم بجنوری سے کہ وہ بارگاہ امامی اصر میں اخراج عقیدت پیش کریں حضرات سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بنارس کے ازادار چینل کے حوالے سے تاریخِ ولادتِ باسعادت حضرتِ امام اصر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جیسا کہ یہ آن لائن جشن ہمارے بھائی ساجید علی اور بزاد عباس صاحب کی جانب سے امامِ زمانہ کی خدمت میں بطورِ تبریک پیش کیا جا رہا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ آتا فرمائے یہی سے اپنے اس منظوم سلسلے کا آغاز کرتا ہوں ملاحظہ کریں گے چار مصرے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مبارک بات دینے آ رہے ہیں آسمہ والے مبارک بات دینے آ رہے ہیں آسمہ والے خدا جانے کہاں تک عالم تنویر کی حد ہے خدا جانے کہاں تک عالم تنویر کی حد ہے اور خوشی کی آخری میراج پر ہے شہرِ ایمانی خوشی کی آخری میراج پر ہے شہرِ ایمانی ابو طالب کے گھر میں بارویں بیٹے کی آمد ہے ابو طالب کے گھر میں بارویں بیٹے کی آمد ہے اور چار مصرے اور پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریے گا کہ یا خدا کاسہِ حسرت میں بس اتنا بھر دے یا خدا کاسہِ حسرت میں بس اتنا بھر دے ان کے دیدار کے قابل میری قسمت کر دے اور ہے اگر ان کا چلے آنا قیامت کا ثبوت پھر تو تو آج اسی وقت قیامت کر دے اور چار مصرے اور ملائدہ کیجئے گا کہ آخری دم تک یوں ہی جاری رہے گا انتظار آخری دم تک یوں ہی جاری رہے گا انتظار ایک پل بھی رکنا پائے گا سفر احساس کا ایک پل بھی رکنا پائے گا سفر احساس کا اور جائے گا میرا عریضہ میرے مولا تک ضرور جائے گا میرا عریضہ میرے مولا تک ضرور میں نے پانی کو دیا ہے واسطہ باس کا میں نے پانی کو دیا ہے واسطہ باس کا اور یہیں سے ایک مطلع اور چند اشار اور ملائدہ کریے گا پیش کرتا ہوں کہ دلوں میں جن کے امامت کا احترام نہیں دلوں میں جن کے امامت کا احترام نہیں وہ عارضی ہیں کسی کے لیے دوام نہیں اور میرے امام تیری یہ بھی ایک فضیلت ہے سنتا ہوں کہ میرے امام تیری یہ بھی ایک فضیلت ہے مخالفوں میں تیرے کوئی نیک نام نہیں مخالفوں میں تیرے کوئی نیک نام نہیں اور اپنا فخر محسوس کرتے ہوئے اور یہ شعر ملائدہ کریے گا کہ خدا نے ہم کو امامت کا سلسلہ بخشا کہ اس نظام سے اچھا کوئی نظام نہیں کہ اس نظام سے اچھا کوئی نظام نہیں اور وہ بد نصیب ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ بد نصیب ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا خدا کا شکر میری قوم بے امام نہیں خدا کا شکر میری قوم وہ بد نصیب ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا خدا کا شکر میری قوم بے امام نہیں اور خدا کا دین بچانی کی بات کرتے ہیں کسی کے پاس شہادت کا احتمام نہیں کسی کے پاس شہادت کا احتمام نہیں اور یہ شیر بھی بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ علی کے درپا جھکاتے ہیں ہم جبینوں کو علی کے درپا جھکاتے ہیں ہم جبینوں کو بلندیوں سے اترنا ہمارا کام نہیں بلندیوں سے اترنا ہمارا کام نہیں اور یہ بھی اس سلسلے کا آخری شعر سنیے کا پیش کرتا ہوں کہ بلندیوں سے اترنا ہمارا کام نہیں اور جو اپنے بھائی کی تعظیم کر نہیں سکتا جو اپنے بھائی کی تعظیم کر نہیں سکتا وہ کوئی اور ہے عباس کا غلام نہیں وہ کوئی اور ہے عباس کا غلام نہیں خدا نے ہم کو امامت کا سلسلہ بخشا کہ اس نظام سے اچھا کوئی نظام نہیں اور حضرت یہ اور دو چار شعر ملاحظہ کر لیں پیش کرتا ہوں کہ جہاں سے خلقت انسان کا تصور ہے جہاں سے خلقت انسان کا تصور ہے شروع ہوتی وہی سے ہے انتظار کی عمر شروع ہوتی وہی سے ہے انتظار کی عمر اور جہاں میں ہم نہ رہیں حسرت رہیں گی ضرور جہاں میں ہم نہ رہیں حسرت رہیں گی ضرور ہماری عمر سے لمبی ہے اعتبار کی عمر ہماری عمر سے لمبی ہے اعتبار کی عمر اور گراہ ہوا ہے بہت مرحب غرور حیات بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر گراہ ہوا ہے بہت مرحب غرور حیات بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر اور یہ بھی شیر سنیں گے کہ گراہ ہوا ہے بہت مرحب غرور حیات بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر اب شیر پیش کرتا ہوں کہ بغیر ان کے کہاں ہے تصورِ عزت بغیر ان کے کہاں ہے تصورِ عزت درِ علی سے ہٹے گھٹ گئی وقار کی عمر درِ علی سے ہٹے بغیر ان کے کہاں ہے تصورِ عزت درِ علی سے ہٹے گھٹ گئی وقار کی عمر اور مراج و عشق میں ان کے وہ زندہ باد ہوا مراج و عشق میں ان کے وہ زندہ باد ہوا بہت بڑی ہے شہدین کے جانسار کی عمر بہت بڑی ہے شہدین کے جانسار کی عمر اب یہ آخری شیر پیش کرتا ہوں بہر حال ایک شیر ہو گیا ہے تو پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑی ہے شہدین کے جانسار کی عمر اور کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا اسے حسین نے بخشی ہے شیر خار کی عمر اسے حسین نے بخشی ہے شیر خار کی حضرات یہ تھے محترم جنابے کلیم صاحب بجنوری جنہوں نے خوب خوب شاہدی پیش کی یقیناً کلیم صاحب کی شاہدی اس منزل کمال پر ہے جہاں پہنچ کر سامین سر دھونتے رہتے ہیں فکر کے نئے نئے گوشے سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں خدا والی علم انہیں سلامت رکھے میں اب آپ کے خدمت میں ایک ایسا نام اپنی فیرز کا پیش کرنے جا رہا ہوں جسے غالباً بناس کے مومنین بناس کے ازادار کے ذریعے پہلی بار سماعت کر رہے ہوں گے عزیزترین میرے دوست اور بھائی جنابِ وسیم امروہ بھی امروہا علم وعدب کی بستی ہے امروہا رسائیہ دب کا برکز ہے امروہا سے نمائندگی جنابِ وسیم امروہ بھی فرما رہے ہیں وسیم امروہ بھی عرصہ دراست تک بین انہیں ہند رہے مگر اس کے قبل ان کے نوہوں کی کیسٹس مندر آم پر آ چکی تھی اور نوہوں کے حوالے سے اپنی منقوتی شہدی کے حوالے سے ان کی شخصیت سراسر جہان مشہور ہے اور معروف ہے اس عہد میں جنابِ وسیم امروہ بھی کے تعریف کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ رسائی عدب کی سرزمین جسے امروہا کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں سے حضرتِ نصیم امروہ بھی جیسی شخصیت ساری کائنات میں اپنے مرسیہ کے ذریعے جانی اور پہچانی گئی اس سرزمین کی نمائندگی جنابِ وسیم امروہ بھی اس حیثیت سے بھی فرما رہے ہیں کہ عہدِ حاضر میں آپ نے مسلسل مرسی کہے بھی ہیں اور مرسی کی مجالس میں پڑھتے بھی رہتے ہیں وسیم امروہ بھی کی آواز میں ایک کیفیت ہے ایک جاذبیت ہے ایک کشش ہے میں جنابِ وسیم امروہ بھی کا استقبال کرنا چاہتا ہوں ان مشہوروں کے ساتھ کہ اپنی آنکھوں سے مسلمان یہ فضیلت دیکھیں اپنی آنکھوں سے مسلمان یہ فضیلت دیکھیں دو قدم آگے نبوت سے امامت دیکھیں اپنی آنکھوں سے مسلمان یہ فضیلت دیکھیں دو قدم آگے نبوت سے امامت دیکھیں آنے والے یہ بتا دے کہ تیری آمد پر آنے والے محسوس کیجئے آپ جسے کو آنے والے یہ بتا دے کہ تیری آمد پر سجدے شکر کریں یا تیری صورت دیکھیں آنے والے یہ بتا دے کہ تیری آمد پر سجدے شکر کریں یا تیری صورت دیکھیں ان مصروں کے ساتھ گزارش گزاروں جناب وصیم عمروی کی خدمت میں کہ وہ بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں شب ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کی اس مبارک شب کی مناسبت سے ممدو کی شان میں یہ منقبت حاضر کر رہا ہوں سمات فرمائیں یہ چاندنی سے دھلی ہوئی شب فلک پہ یہ مہتاب پورا یہ چاندنی سے دھلی ہوئی شب فلک پہ یہ مہتاب پورا کہ غیب سے بھی جھلک رہا ہے کسی کا حسن و شباب پورا کہ غیب سے بھی جھلک رہا ہے کسی کا حسن و شباب پورا کمالِ اجازِ حسنِ رخ نے دکھائے غیبت میں ایسے جلوے ہر ایک حسنِ ادا ہے ظاہر مگر ہے قائم ہجاب پورا خموشیوں کے حسان میں ہے بلاغتوں کا ہر ایک صحیفہ سوال دنیا ہے نام کمل مگر وہ ہے ایک جواب پورا علی کے بیٹے کی آرزوں میں اگر نگاہیں ترس رہی ہیں پھر ان کا دیدار او نہ ہو پر ملا نظر کو سواب پورا ہماری فکروں کی رہبری کو چراغِ آلِ نبی ہے روشن پہے ہدایت لیا ہے ہم نے نبی سے نورِ کتاب پورا وہ تیزیے زنفِ کارِ حیدر وہ برق ربطان وہ ہی تیور ابھی تو دیکھے گا مرہ بینوں وہ ہم لے بوترہ بکورا نگاہِ ظلمت سے ہو کے او جھدن چراغِ اسمت جلا ہوا ہے نگاہِ عاشق کو نور جس کا رہا صدا دستِ آب پورا نہ جانے کب وہ دکھائیں جلوہ نہ جانے کس دم اُٹھے گا پردہ نہ جانے کب راہتِ نظر ہو نہ جانے کب ہو یہ خواب پورا گلوِ اسغر شبابِ اکبر جری کے مشک و علم کا بدلہ حسین کا بیٹا آکے لے گا یزیدیت سے حساب پورا جہاں میں ہو عدل کی حکومت مٹے دلوں سے فساد و ظلمت وہ روح سے راب ہر بشر کی تو کربلا کا ہوا ہو پورا جو پائی ان کی عطا کی خوشبو قلم سے بکری سنا کی خوشبو وسیم فکریں مہک رہی ہیں کھلا ہے فن کا غلاب پورا وسیم فکریں مہک رہی ہیں کھلا ہے فن کا غلاب پورا کہ غیب سے بھی جھلک رہا ہے کسی کا حسن و شباب پورا جنابِ وسیم صاحب عمروی کا کلام آپ نے سمات فرمایا کتنے سلیقے سے اور کتنے اتمینان سے نظران عقیدت پیش کر رہے تھے ہم شکر گدار ہیں جنابِ وسیم عمروی کے اور جنابِ وسیم عمروی کے بعد آئیے کاشی نگری پر جشن امامِ اثر کا احتمام ہے اور ایسے عالم میں اگر ہم ایودیا نگری چلیں تو شاید یہ جامع منقبت دعا تشاہ ہو جائے گا محفل کاشی میں ہو رہی ہے اور ایودیا نگری کا شاعر ہے جو بارگاہ امامِ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جنابِ کاشیف آئیودیاوی میرے چھوٹے بھائی ہیں شاعری میں نندرت ہے انفرادیت ہے حلاوت ہے شیرینی ہے مانویت ہے فکری شاعری کرتے ہیں جنابِ کاشیف صاحب آئیودیاوی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں جنابِ کاشیف آئیودیاوی اب تبا مومنین کی خدمت میں اس پاک مہینِ شاوان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند اشار بارگاہی مامِ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج ہم کی خدمت میں کہ پردہِ غیب کو لِللہ اُٹھا کر آجاؤ پردہِ غیب کو لِللہ اُٹھا کر آجاؤ لے کے ہم سب کی شفاعت کا سمندر آجاؤ پردہِ غیب کو لِللہ اُٹھا کر آجاؤ لے کے ہم سب کی شفاعت کا سمندر آجاؤ اے غزنفر کے قبیلے کے غزنفر آجاؤ اے غزنفر کے قبیلے کے غزنفر آجاؤ اے غزنفر کے قبیلے کے غزنفر آجاؤ تو مثلِ عباس اسے آکے روانی دے دو پھر سے دریا کے کلیجے پہ نشانی دے دو پھر سے دریا کے کلیجے پہ نشانی دے دو ہم غریبوں پہ بھی ہو جائے کرم اے مولا اپنا پھیلاؤ جہاں بھر میں ہشاں اے مولا بھول بیٹھا ہے یہ اوقات ستم اے مولا بھول بیٹھا ہے یہ اوقات ستم اے مولا گھٹنا جائے کہیں اسلام کا دم اے مولا بھول بیٹھا ہے یہ اوقات ستم اے مولا گھٹنا جائے کہیں اسلام کا دم اے مولا ارے خونِ عمران کا پھر دین پہ احسان کرو خونِ عمران کا پھر دین پہ احسان کرو آدمیت کو تقاضہ ہے کہ انسان کرو خونِ عمران کا پھر دین پہ احسان کرو آدمیت کا تقاضی ہے کہ انسان کرو آدمیت کا تقاضی ہے کہ انسان کرو مجلسوں میں بھی سیاست کی ہوا آنے لگی مجلسوں میں بھی سیاست کی ہوا آنے لگی مجلسوں میں بھی سیاست کی ہوا آنے لگی پھر سے مظلوم پہ ظلمت کی گھٹا چھانے لگی مجلسوں میں بھی سیاست کی ہوا آنے لگی پھر سے مظلوم پہ ظلمت کی گھٹا چھانے لگی چشم مسجد بھی جسے دیکھ کے شرمانے لگی خوم آخر میں حلاخت کی طرف جانے لگی کہ مجلسوں میں بھی سیاست کی ہوا آنے لگی پھر سے مظلوم پر ظلمت کی گھٹا چھانے لگی چشم مسجد بھی جسے دیکھ کے شرمانے لگی خوم آخر میں حلاخت کی طرف جانے لگی یوں تو کہنے کو کمی کوئی بھی باخی ہی نہیں یوں تو کہنے کو کمی کوئی بھی باخی ہی نہیں ارے مسجدیں ڈھونڈتی ہیں کوئی نمازی ہی نہیں یوں تو کہنے کو کمی کوئی بھی باخی ہی نہیں ارے مسجدیں ڈھونڈتی ہیں کوئی نمازی ہی نہیں مسجدیں ڈھونڈتی ہیں کوئی نمازی ہی نہیں تو بن گیا آپ کا قسمت سے سخنور کاشف جس سے بیٹھا ہے فرشتوں کے برابر کاشف کرب اس دل کے دکھائے تو کہاں پر کاشف لکھ رہا ہے یہی آخر میں تڑپ کر کاشف بن گیا آپ کا قسمت سے سخنور کاشف جس سے بیٹھا ہے فرشتوں کے برابر کاشف کرب اس دل کے دکھائے تو کہاں پر کاشف کرب اس دل کے دکھائے تو کہاں پر کاشف لکھ رہا ہے یہی آخر میں تڑپ کر کاشف ارے کب تلک آوگے یہ آکے بتا دو مولا کب تلک آوگے یہ آکے بتا دو مولا خواب میں ہی صحیح چہرہ تو دکھا دو مولا کب تلک آوگے یہ آکے بتا دو مولا خواب میں ہی صحیح چہرہ تو دکھا دو مولا خواب میں ہی صحیح چہرہ تو دکھا دو حضرات آئیے جناب کاشف آیودیاوی کے بعد ہم آیودیا تک پہنچ گئے ہیں تو آیودیا کے بالکل پڑوس میں جلالپور ہے جلالپور کی نمائندگی پورے ہندوستان میں جناب منور جلالپوری فرما رہے ہیں منور جلالپوری ہندوستان کی سردوں سے نکل کر باہر بھی اپنے کلام اور اپنی آواز کے ذریعے اپنی شناخت بنا چکے ہیں محترم منور جلالپوری کا استقبال کرنا چاہتا ہوں ان مسئلوں کے ساتھ وہ آنے والا ہمیں جس کا انتظار بھی ہے وہ آنے والا ہمیں جس کا انتظار بھی ہے مگر یہ سچ ہے خلق محمد کا ورسہ دار بھی ہے وہ آنے والا ہمیں جس کا انتظار بھی ہے یہ سچ ہے خلق محمد کا ورسہ دار بھی ہے مگر یہ بات بھی رکھ یاد منکرِ غیبت یہ سچ ہے خلقِ محمد کا ورسدار بھی ہے مگر یہ بات بھی رکھ یاد منکرِ غیبت کہ اس کے ہاتھ میں حیدر کی ظلفِ قاربی ہے مگر یہ بات بھی رکھ یاد منکرِ غیبت کہ اس کے ہاتھ میں حیدر کی ظلفِ قاربی ہے میں ان مصروں کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب منور جلال پوری حدبت میں کہ وہ بارگاہ امام میں نظرہ نے حقیقت پیش کریں ناظرین جشن امام ارسل مبارک برارس کے زدار کی طرف سے یہ جشن کا اقوام کیا گیا ہے ایک مطلع چھتے شاہر حضرین قیمت ہے عاشق حیدر کا یہ میار ہونا چاہیے جس سے مولا خوشے ہو کردار ہونا چاہیے اس پنگیلے بند ہو جائے میری آنکھیں خدا اب امام اصر کا دیدار ہونا چاہیے اب امام اصر کا دیدار ہونا چاہیے پر گئے غربت میں رہے کے سب پہ رکھتے ہیں نظر اے اے ازادارو تمہیں دیدار ہونا چاہیے جس سے مولا خوشے ہو کردار ہونا چاہیے خود بہ خود دنیا کہے یہ آدمی خدا رہے کربلا والوں سے اتنا پیار ہونا چاہیے جس سے مولا خوشے ہو کردار ہونا چاہیے جس سے مولا خوشے ہو کردار ہونا چاہیے زندگی گزرے تو پھر سلمان و حوزر کی طرح ہر عمل میں پیروے سرکار ہونا چاہیے اور یہ شیر ظالموں کے ظلم پہ خاموشیاں بھی جلم ہے قوم کے ہر پرد کو بیدار ہونا چاہیے آشکِ غیدر کا یہ میار ہونا چاہیے آخری شیر مقصد شپیر سے غافل نہیں ہونا کبھی مقصد شپیر سے مقصد شپیر سے مقصد شپیر سے مقصد شپیر سے بیدار ہونا چاہیے آشکِ غیدر کا یہ میار ہونا چاہیے ناظرین آپ سمات فرما رہے ہیں بنارس کے عزدار چینل کے ذریعے ہندوستان کے معتبر اور مشہور و معروف شورا زبیل احترام کو اس عظیمشان محفل نور کے حوالے سے یقیناً برقباد کے مستحف ہیں تمام مومنینِ کرام تمام موالیانِ اترتِ اتخار تمام عاشقانِ حیدرِ کررار اور اس کے ساتھ ساتھ خود بنارس کے عزدار کے عراقین جنہوں نے اس عزیمشان محفل کا احتمام کیا آئیے جنابِ مولانا منور جلال پوری کو ابھی آپ سمات فرما رہے تھے اب میں آپ کے سامنے دنیاِ عدب کی دنیاِ شائری کی ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس نے رسول بلاد ممبئی میں رہ کر پوری دنیا میں اپنی شائری کا لوحہ ملوایا ہے عیدِ حاضر کے اُبھرتے ہوئے شائر ہیں حالانکہ یہ سچ ہے کہ اپنی مصروفیات کی بنیاد پر بہت زیادہ وہ محفل میں شرکت نہیں کر پاتے ہیں اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اس شاخ میں کمی واقع ہو گئی ہو ان کے شائرقین آج بھی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں انہیں سننا چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے انہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں بناس کے ازدادار کے ذریعے آج ہم محترم جنابِ فصیل کازمی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں فصیل بھائی کے کلام میں جو انفرادیت ہے وہ ان کی اپنی شناخت اور اپنی پہچان ہے عقیدت کی شائری کرتے ہیں اور سچائی کو الفاظ کے موتیوں میں پیرو پیرو کر منقبت کا گلدستہ تیار کرتے ہیں میں جنابِ فصیل کازمی کا استقبال خود ان کے ان چار مصروں سے کرانا چاہتا ہوں خدا جانے اداوت اس جہاں کو تجھ سے کتنی ہے اداوت اس جہاں کو تجھ سے کتنی ہے جو تیرا نام لیتا ہوں تو ہم سے جنگ کرتا ہے خدا جانے اداوت اس جہاں کو تجھ سے کتنی ہے جو تیرا نام لیتا ہوں تو ہم سے جنگ کرتا ہے مگر یوں مطمئن ہے دل کہ جیسے کوئی کہتا ہو مگر یوں مطمئن ہے دل کہ جیسے کوئی کہتا ہو میں آ جاؤں تو دیکھوں کون تم کو تنگ کرتا ہے مگر یوں مطمئن ہے دل کہ جیسے کوئی کہتا ہو میں آ جاؤں تو دیکھوں کون تم کو اتن کرتا ہے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے دب کے ساتھ عزیز ترین دوست اور بھائی جناب فصیل قاظمی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نمازیں ناظرین اکرام سلام علیکم بہت بہت شکریہ نصیر آزمی صاحب سب سے پہلے آپ تمام حضرات کے حدمت میں اجتے آخر رجل اللہ تعالیٰ فرض و شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو اپنے گفتبوں کا آغاز چار مصروں سے کرتا ہوں ملعظہ فرمائیں گے کہ میں جب دنیا کو تیری رہ گزر محسوس کرتا ہوں میں جب دنیا کو تیری رہ گزر محسوس کرتا ہوں بہت آسان اقبا کا سفر محسوس کرتا ہوں تو مجھے جب راہ کی دشواریوں سے خوف آتا ہے کسی کا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کرتا ہوں مجھے جب راہ کی دشواریوں سے خوف آتا ہے کسی کا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کرتا ہوں چار مصرے اور ملعظہ فرمائیں کہ کہا موجوں نے کہا موجوں نے نقشے پائے مولا ہم بھی دیکھیں گے رما دریا کے سینے پر مسلح ہم بھی دیکھیں گے تو ہماری بے قراری کو تماشا گئے چکی دنیا چلے آؤ تو دنیا کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے چلے آؤ تو دنیا کا تماشا ہم بھی دیکھیں گے یہ بھی چار میں سے ملازہ فرمالیں کہ خدا جانے عداوت اس جہاں کو تجھ سے کتنی ہے عداوت اس جہاں کو خدا جانے عداوت اس جہاں کو تجھ سے کتنی ہے جو تیرا نام لیتے ہیں تو ہم سے جنگ کرتا ہے مگر یوں مطمئی ہیں ہم کے جیسے کوئی کہتا ہو میں آ جاؤں تو دیکھوں کون تم کو تنگ کرتا ہے میں آ جاؤں تو دیکھوں کون تم کو تنگ کرتا ہے اور یہ چار مصرے بھی یاد آگئے ملازہ فرمالیں کہ نظر انداز کر دینا سبب ہوگا ہلاکت کا نظر انداز کر دینا سبب ہوگا ہلاکت کا تو خوشی سے مر ہی جائیں گے جو تُو نے کہہ دیا اپنا نظر انداز کر دینا سبب ہوگا ہلاکت کا خوشی سے مر ہی جائیں گے جو تُو نے کہہ دیا اپنا تو نہ پڑھنا حال دل سارا کم از کم وہ تو پڑھ لینا نہ پڑھنا حال دل سارا کم از کم وہ تو پڑھ لینا جو مینے خط کے آخر میں لکھا ہے آپ کا اپنا جو مینے خط کے آخر میں لکھا ہے آپ کا اپنا اور ایک منقبت چند شیر مطلع چند شیر ملحظہ فرمالیں مطلع پیش خدمت ہے انتظار کے الگ الگ رنگ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ رفتہ رفتہ ہو رہا ہے جان لیوہ انتظار رفتہ رفتہ ہو رہا ہے جان لیوہ انتظار یہ پتہ دیجے کرے ہم اور کتنا انتظار رفتہ رفتہ ہو رہا ہے جان لیوہ انتظار یہ پتہ دیجے کرے ہم اور کتنا انتظار تو زندگی کی دھوپ میں دیکھا ہے ہم نے بارہا زندگی کی دھوپ میں دیکھا ہے ہم نے بارہا سائے کے مانند گھٹا اور بڑھتا انتظار سائے کی مانند بڑھتا اور گھٹتا انتظار تو کس طرح رکھوں میں دونوں کے توازن پر قرار زندگی ہوتی ہے کم بڑھتا ہے جتنا انتظار زندگی ہوتی ہے کم بڑھتا ہے جتنا انتظار تو مختصر سی زندگی ہے اور فرائض ہیں بہت بلا دعا فرمائیں گے شیر کہ مختصر سی زندگی ہے اور فرائض ہیں بہت کم سے کم کر لوں زیادہ سے زیادہ انتظار کم سے کم کر لوں زیادہ سے زیادہ انتظار تو پہلے سانسوں کو میری اپنی امامیں لیجئے پہلے سانسوں کو میری اپنی امامیں لیجئے شوق سے کروائیے پھر چاہے جتنا انتظار شوق سے کروائیے پھر چاہے جتنا انتظار تو یوں نمازے شیر ملازہ فرمائیں گے کہ یوں نمازے فرقت مولا ادا کرتے ہیں ہم یوں نمازے فرقت مولا ادا کرتے ہیں ہم منتظر کے پاؤں پہ کرتا ہے سجدہ انتظار منتظر کے پاؤں پہ کرتا ہے سجدہ انتظار تو بس انہی آنکھوں کو حق ہوگا زیارت کا تری بس انہی آنکھوں کو حق ہوگا زیارت کا تری کر رہا ہے جن میں عشقوں کا قبیلہ انتظار بس انہی آنکھوں کو حق ہوگا زیارت کا تری کر رہا ہے جن میں عشقوں کا قبیلہ انتظار تو یہ فریضے شیر جہاں جہاں مومنین سن رہے ہیں سامین اکرام سن رہے ہیں ملازہ فرمائیں کہ یہ فریضے بچپنے ہی سے ادا کرتے ہیں ہم یہ فریضے بچپنے ہی سے ادا کرتے ہیں ہم ذکر حیدر ماتم سرور تبرہ انتظار یہ فریضے بچپنے ہی سے ادا کرتے ہیں ہم ذکر حیدر ماتم سرور تبرہ انتظار آخری شیر ملازہ فرمائیں ارتماع سے دعا کے ساتھ کے چشم نم نور زیارت سے منور ہو گئی چشم نم نور زیارت سے منور ہو گئی قبر کی تاریخیوں میں کام آیا انتظار چشم نم نور زیارت سے منور ہو گئی قبر کی تاریخیوں میں کام آیا انتظار رفتہ رفتہ ہو رہا ہے جان لیوہ انتظار یہ بتا دیجئے کرے ہم اور کتنا انتظار آپ نے سمات فرمایا آپ محترم جناب فصیل کازمی کو فصیل بھائی قطات کے ذریعے اور امام کی بارگاہ میں منقبتی شاہری کے ذریعے خلاج یقیدت پیش کر رہے تھے آپ حضرات محسوس بھی ہو رہے تھے اور یقیناً انہیں اداد و تحسین سے بھی آپ نواز رہے ہوں گے آئیے محفل کا یہ سلسلہ اپنے اختتامی مراحل کے قریب پہنچ چکا ہے میں اس سلسلے کو مقدے کی مندل میں داخل کرنے کے لیے چاہتا ہی یہ ہوں کہ ہماری اس محفل کو انٹرنیشنل محفل کے طور پر پیش کیا جائے اور اس میں ہم نے گزارش کی تھی محترم جناب زفر عباس زفر دنیا شاہری کا ایک بڑا پختا نام کراچی سے آپ کا تعلق ہے سرزمین کنیڈا میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں دنیا شاہری میں اپنا منفرد انداز منخلید اسلوب منفرد طریقہ منفرد رنگ منفرد آہنگ رکھتے ہیں جناب زفر عباس زفر نے سلام کے ذریعے نوحوں کے ذریعے منخبتی شاہری کے ذریعے قطعات کے ذریعے اپنی پوری کائنات میں پہچان بنائی ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں جناب زفر عباس زفر ہم چاہتے ہیں کہ محترم جناب زفر عباس زفر کا استقبال کیا جائے اور اپنی سماتوں کو اسی میزاج میں اور اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے ہم نے تو کوئی موجزہ ایسا نہیں دیکھا ہم نے تو کوئی موجزہ ایسا نہیں دیکھا معلوم نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہم نے تو کوئی موجزہ ایسا نہیں دیکھا معلوم نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا سیلاب میں ہو جاتا ہے دریعہ تہوبالہ ہم نے تو کوئی موجزہ ایسا نہیں دیکھا معلوم نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا سیلاب میں ہو جاتا ہے دریہ تحبالہ ساحل پہ مگر کوئی عریضہ نہیں دیکھا سیلاب میں ہو جاتا ہے دریہ تحبالہ ساحل پہ مگر کوئی عریضہ نہیں دیکھا حضرات آئیے ان چار بیسنوں کے ذریعے میں گزارش کروں محترم جناب زفر عباس زفر کی خطبت میں کہ وہ بارگاہے مولا میں خلاج عقیدت پیش کریں جناب زفر عباس زفر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین بنارس کے ازادار ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں اور میں ممنون و متشکر ہوں کہ اپنی عباداتوں مجھے یاد رکھتے ہیں اور خاص طور سے ان عبادات میں جو ذکر معصومین کے حوالے سے ہوں میں خصوصاً قبلہ جتل اسلام والمسلمین مولانا ندیم اسکر صاحب اور قبلہ شمیم صاحب میرا سلام ہوں ان کو اور اس خانوادے کو اس خانوادے کے تمام ہی لوگوں کا ممنون و متشکر ہوں اور مستقل دعاوں کا طلبگار ہوں اس خانوادے سے بڑی محبتیں فرماتے ہیں بڑی چاہتیں فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کربلا بین الحرمین کا پروگرام بھی مجھے یاد ہے جس میں سرپرستی فرما رہے تھے مولانا شمیم صاحب اور کیا بات ہے زوردست شخصیتیں ہیں یہ میں تمام لوگوں کا شکرزار ہوں کلام پیش کر رہا ہوں بطور خاص اور دعاوں کا طلبگار یوں جشن مناتے ہیں ازادار زمین پر یوں جشن مناتے ہیں ازادار زمین پر یوں جشن مناتے ہیں ازادار زمین پر زینب شہدین غازی علی اکبر و قاسم زینب شہدین غازی علی اکبر و قاسم یوں کربو بلا ہو گئی تیار زمین پر یوں کربو بلا ہو گئی تیار زمین پر قائم کی حکومت جو ہی ہو جائے گی قائم ڈھونڈے سے ملے گا نہ گناہگار زمین پر ڈھونڈے سے ملے گا نہ گناہگار زمین پر مٹ جائیں گے لمحات میں سب مکہ کے مکار چل جائے گی جب حیدری تلوار زمین پر چل جائے گی جب حیدری تلوار زمین پر عیسیٰ بھی اتر آئیں گے پھر عرش بری سے عیسیٰ بھی اتر آئیں گے پھر عرش بری سے آ جائے گا جب بارہ و سردار زمین پر پانی پہ بچھا ہوگا جو مہدی کا مسلح سجدوں میں نظر آئیں گے سجدوں میں نظر آئیں گے حبدار زمین پر ڈر ڈر کے یہی پوچھیں گے اس دور کے مرحب کیا آ گئے پھر حیدر قرار زمین پر کیا آ گئے پھر حیدر قرار زمین پر عباسِ علمدار کے صدقے یہ ہوا ہے عباسِ علمدار کے صدقے یہ ہوا ہے لاکھوں ہیں علم اور علمدار زمین پر لاکھوں ہیں علم اور علمدار زمین پر اٹھ جائے گا اس روز زفر پردہِ غیبت اٹھ جائے گا اس روز زفر پردہِ غیبت جب تین سو تیرا ہوئے مختار زمین پر جب تین سو تیرا ہوئے مختار زمین پر جی میں انکام بنارس کے ازاداروں بنارس کے مومنین کی نظر ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں عجب عابد ہے جو عالی عبادت بھول جاتے ہیں عجب عابد ہے جو عالی عبادت بھول جاتے ہیں امام مہد یہ دورا کی غیبت بھول جاتے ہیں امام مہد یہ دورا کی غیبت بھول جاتے ہیں اور بطور خواست پیش کر رہا ہوں دعائیں مانگ لو پھر چودھویں شابان آئی ہے دعائیں مانگ لو پھر چودھویں شابان آئی ہے ملک نے کی تو لکھتے ہیں شکایت بھول جاتے ہیں علی ابن ابی طالب تو کعبے میں ہوئے پیدا علی ابن ابی طالب تو کعبے میں ہوئے پیدا جن ہے والد نہیں ملتے جن ہے والد نہیں ملتے ولادت بھول جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اہلِ بیعت کے ماننے والوں کے علاوہ اور کوئی دنیا میں یومِ ولادت منا نہیں سکتا اپنے جنے وہ مانتے ہیں جن جن کو بھی جیسے جیسوں کو بھی مانتے ہیں یومِ ولادت نہیں منا سکتے کیونکہ پتہ نہیں ہے کس اندھیروں میں پیدا ہوئے تھے کن بدخانوں میں پیدا ہوئے تھے معلوم ہی نہیں تو منائیں گے کیسے جن ہے والد نہیں ملتے ولادت بھول جاتے ہیں جنہیں قرآن میں تطہیر کی آیت نہیں ملتی نجاست یاد رکھتے ہیں نجاست یاد رکھتے ہیں نجاست یاد رکھتے ہیں تہارت بھول جاتے ہیں نبی کے آخری حج کا یہی ہے آخری خطبہ جو بے شجرہ ہے ایلہ نے ولایت بھول جاتے ہیں جو بے شجرہ ہے ایلہ نے ولایت بھول جاتے ہیں امام اور عبا پر تنز کرتے ہیں وہی جاہل امام اور عبا پر تنز کرتے ہیں وہی جاہل رسول اللہ سے جو اس کی نسبت بھول جاتے ہیں ازا خانوں سے لے جاتے ہیں سب کچھ مانگ کر مامر مگر جب خمس دے نہ ہو شریعت بھول جاتے ہیں مگر جب خمس دے نہ ہو شریعت بھول جاتے ہیں وہ لمبی داڑھیوں اور اونچی شلواروں کے سب حاجی تجارت یاد رکھتے ہیں تجارت یاد رکھتے ہیں زیارت بھول جاتے ہیں میرے مولا زفر عباس کی بس یہ تمنہ ہے بچانا ان سے جو عجرے رسالت بھول جاتے ہیں بچانا ان سے جو عجرے رسالت بھول جاتے ہیں ایک دفعہ پھر میں بنارس کے ازاداروں کا بنارس کے مومنین کا بنارس کے موالیانِ حدرِ قرار کا شکر گزار ہوں اسے باتتا شامل کیا شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کیا شاعری تھی کیا انداس تھا کس سلیقے سے امام کی بارگاہ میں اپنا منظوم نظرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے جنابِ زفر عباس صاحب زفر میں اپنی اس فیرس کے آخری شاعر کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ وہ لوگ جو ہیں بارویں سورج سے گریزا وہ لوگ جو ہیں بارویں سورج سے گریزا قسمت میں کبھی ان کی سویرہ نہیں ہوگا خضرہ کے مناظر سے ہیں روشن میری آنکھیں خضرہ کے مناظر سے ہیں روشن میری آنکھیں اب رات بھی آئے تو اندھیرہ نہیں ہوگا خضرہ کے مناظر سے ہیں روشن میری آنکھیں اب رات بھی آئے تو اندھیر آنی ہوگا آئیے اسی مزاج کی شاعری کرنے والے شاعر محترم جناب نفیس حلوری ہماری فیرس کے آخری شاعر ہیں جناب نفیس حلوری ہمارے دارینہ ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں مختلف ممالک میں ہمارا اور نفیس بھائی کا ساتھ رہا ہے الحمدللہ جس ملک میں بھی گئے نفیس حلوری نے اپنی آواز اور اپنے کلام کے ذریعے اپنی شراخت بنائی ہے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے اور لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں جناب نفیس حلوری کو منزل گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام اثر میں اپنا منظوم نظران اخیرت پیش فرمائیں جناب نفیس حلوری آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام زمانہ کے حضور میں آج کے جشن کی مبارک بات پیش کرنے کی سعدت حاصل کر رہا ہوں سمات کریں حضرات سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے پردے غیب سے چاند نکلنے والا ہے پردے غیب سے چاند نکلنے والا ہے استقبال وارث حیدر کی خاطر استقبال وارث حیدر کی خاطر استقبال وارث حیدر کی خاطر اپنے پاؤں سے کعبہ چلنے والا ہے اپنے پاؤں سے کعبہ چلنے والا ہے یہ شیئر تمام ناظرین حضرات کے خدمت میں بہتر خاص میں پیش کر رہا ہوں یہ سن کر پانی پہ پڑھائے گا وہ نماز یہ سن کر پانی پہ پڑھائے گا وہ نماز سنتے ہیں پتھر بھی پگلنے والا ہے سنتے ہیں پتھر بھی پگلنے والا ہے اور یہ بھی شیئر دیکھیں اندرہ کہ جوش میں ہے یوں صبر حسینی کا بادل جوش میں ہے یوں صبر حسینی کا بادل جوش میں ہے یوں صبر حسینی کا بادل دیکہ شجر پھر پھولنے پھلنے والا ہے دیکہ شجر پھر پھولنے پھلنے والا ہے اب مولا جب آئیں گے تو کیا منظر ہوگا سمات کریں حضرات کہ نالین شبیر ہے اس کے پاہوں میں نالین شبیر ہے اس کے پاہوں میں وہ بھی سر بیعت کو کچلنے والا ہے سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے پردے غیب سے چان نکلنے والا ہے تو صبح صداقت شام پہ غالب ہونے لگی صبح صداقت شام پہ غالب ہونے لگی ظلم و ستم کا سورج ڈھلنے والا ہے پردے غیب سے چان نکلنے والا ہے جہاں جہاں ناظرین حضرات یہ پروان دیکھ رہے ہیں بطور خاص یہ شہر سمات کریں حضرات تیغ علی سے گل کر دے گا اس کا چراغ تیغ علی سے گل کر دے گا اس کا چراغ جو بھی غم شبیر سے جلنے والا ہے پردے غیب سے چان نکلنے والا ہے اور آج کے حالات یہ پروان جو منقلت کیا گیا ہے میں ایک شہر پیش کر رہا ہوں سمات کریں حضرات دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں بطور خاص شہر سمات کریں دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں شہ کے تبرک پر جو پلنے والا ہے شہ کے تبرک پر جو پلنے والا ہے پردے غیب سے چان نکلنے والا ہے اور مختبی سمات کریں کیوں ہو امام اثر سے علفت اس کو نفیس کیوں ہو امام اثر سے علفت اس کو نفیس حشر میں اپنے ہاتھ جو ملنے والا ہے پردے غیب سے چان نکلنے والا ہے حضرات یہ تھے محترم جنابی نفیس صاحب حلوری جو نظرانہ کی در پیش کر رہے تھے سچی بات تو یہ ہے کہ ورق تمام ہوا اور مدھا باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بہرے بے کران کے لئے کسی کے بس میں نہیں کہ وہ ایک دو نشست میں اس زمانے کے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے جو حق ہے وہ حق ادا کر سکے سچائی تو یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی خطیب جشن سے سماد کیا تھا کہ اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے ہوئے بغیر اس دنیا سے کوئی روزت ہو گیا تو گویا اس کی موت جہالت کی موت ہے ہم تو صرف اپنے آپ کو جہالت کی موت سے بچانے کے لئے امام کی بارگاہ میں حاضری کا نظرانہ پیش کرتے رہتے ہیں ورنہ ہماری بسات نہیں ہے کہ ہم مولا کی بارگاہ کا میں خسیدہ خانی کا اور منخبت خانی کا جو حق ہے وہ ادا کر سکے ہم ایک بار پھر بناس کے اددار چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں یہ امید رکھتے ہیں بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں گے اور دوسروں کو بھی متعلق کریں گے مسلسل ولادت اور شہدت کے مواقع پر بناس کے اددار چینل آپ کے حدمت میں حضر ہوتا رہتا ہے اور مختلف مواقع پر محافل مجالس براہ راست نشر کرتا رہتا ہے آپ سے صرف اور صرف توجہات کا تعلیم ہے آپ دیکھیں دوسروں کو بھی متوجہ کریں کہ وہ بناس کے اددار کو دیکھتے رہیں جب آپ کھولیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی نیا پرویران ملے گا آئیے اس جنگ کا اختتام ان دو آئیہ مجزوں کے ساتھ کیا جائے کہ اے باغِ اسکری کے مقدس ترین پھول اے باغِ اسکری کے مقدس ترین پھول اے کعبہِ فروعِ نظر قبلہِ وصول ہم سے کر خراج دل و جان کا وصول مولا تیرے بغیر یہ جنت نہیں قبول دنیا نہ مالو ذر نہ وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے بارالہ تجھے اس جشنی عظیم شان کا واسطہ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤں تاجیل فرماؤں خدا حافظ